خواتین اوزاد اسلام علیکم کافی عرصے بعد آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں معافی چاہتا ہوں کچھ ذاتی مسروفیات کے بنا پہ تو کافی زیادہ بیچ میں گیپ آ گیا تھا ابھی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو تب تک کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں پنجاب اسیمبلی میں پرویز علی صاحب اعتماد کا ووٹ لے چکے ہیں آگے کیا پلان ہے وہ دونوں طرف سے پارٹیاں اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے اگلے حربے کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں آپ نے خبریں تجزیے ہر طرف آپ کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں تو میں کوئی ایسی نئی بات آپ کو ایس سچ نہیں بتانے جا رہا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے درخواست ہے کہ دو الفاظ دو چیزیں آپ کو دے رہا ہوں ان کو گوگل پر سرچ کریں اور پھر نتائج دیکھئے اور پھر سمجھئے کہ کیا ہو رہا ہے پہلی چیز ہے شاک ڈاکٹرائن شاک ڈاکٹرائن کیا ہے شاک جیسے گاڑی کے شاک ہوتے ہیں ڈاکٹرائن جیسے ہم باجوا ڈاکٹرائن کا ذکر کرتے ہیں تو شاک ڈاکٹرائن کو سرچ کیجئے اور دیکھئے یہ کیا ہے دوسری چیز جکارتہ میتھڈ جکارتہ جو غالباً انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے جکارتہ میتھڈ کیا ہے اس کے اوپر آپ کو یوٹیوب پہ کچھ ڈاکیمنٹریز بھی مل جائیں گی الجزیرہ نے بڑی تفصیلی ڈاکیمنٹریز پہ کی ہے جکارتہ میتھڈ پاکستان میں سکسیسفلی کمیابی سے آزمایا جا چکا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو بنگلہ دیش بنتا نظر آیا اب بھی اگر آپ ان دو چیزوں پہ سرچ کریں اور پھر دیکھئے پاکستان میں کیا حالات اس وقت بن رہے ہیں یہ ویڈیو میری بہت مختصر سی ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں جو آپ خود سے دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ کیا ہو رہا ہے جب سے یہ رجیم چینج کا آپریشن ہوا ہے یہاں پہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے اور جیسے بھی ہو رہا ہے اس میں داخلی قوتیں صرف کار فرما نہیں ہیں یہ خارجی قوتوں کی حکمت عملی جو بنیادی طور پہ روس اور چین کی پیش قدمی روکنے خطے میں اپنا سرسوخ پڑھانے اور بھارت کی بالا دستی قائم کرنے کے لئے ہے افغانستان سے جو اطلاعات مل رہی ہیں بورڈر سے اور پھر امریکہ کی رضا مندی کے ہم آپ کوئی مدد کرنے کے لئے تیار ہے جو بلاول بٹو کے طرح انہوں نے بیان دیا اس کی نفی تو نہیں کی گئی امریکہ کی طرف سے بلکہ اولٹا امداد کی پیش کش کی گئی تو اگلا سٹیپ ہوگا کہ اڈے مانگے جائیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے یہ ایک غلط فہمی بنیادی طور پر پیدا کی جاری ہے جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹرز شامل ہیں جو چھپ کر بورڈر سے کروائی کرتے ہیں الزام طالبان پہ آتا ہے کچھ ٹی ٹی پی کا حصہ ہے اس میں لیکن اس کا بنیادی مقصد جنگ کو ہوا دینا اور پھر امریکہ کا اس خطے میں آ کر بیٹھ جانا اڈوں کے نام پہ کہ یہاں کی سلامتی سے ہمیں بہت تشویش ہے اور جو ان کا ہمیشہ سے بیان رہا ہے کیونکہ بائیڈن کو اس پر بہت زیادہ تنز اور بہت زیادہ ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کے اوپر کافی زیادہ اس چیز پر نکتہ چینی ہوئی تھی کہ اہوانستان سے جس طرح امریکہ نکلا اور جس حالت میں نکلا اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت سیاسی طور پر پاکستان کو تو غیر مستحقم رکھنے کا ارادہ ہے پاکستان کو سیاسی طور پر مستحقم نہیں ہونے دیا جائے گا الیکشن نہیں ہو رہا یہ تو آپ مطلب سمجھ لیں الیکشن نہیں ہوگا امران خان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے اور جو حکومتی اس وقت پارٹی ہے ان کو بھی پتا ہے دوسری چیز معاشی طور پر پاکستان کو جانبوچ کر کمزور کیا گیا ڈالروں میں جو سوٹکیسوں میں ڈالروں کو بھر کے جو لے جایا گیا وہ ذاتی دولت نہیں تھی کسی کی آپ کا خزانہ اسی طرح خالی کیا گیا کہ آٹھ مہینے میں آپ کا بائیس ارب سے صرف چار ارب پہ آگئے آپ تو یہ کہاں گیا پیسہ کوئی ترکیاتی اخراجات کوئی ایسا کام آپ کو ہوتا نظر آیا کوئی سبسیڈی نظر آئی تیل کی قیمتیں کم ہوئیں یا شہ سرف کی قیمتوں میں سبسیڈی یا کمی ہوئی ڈالر کا ریٹ بہتر ہوا ایمپورٹس ہماری بہتر ہوئیں ایکسپورٹس بہتر ہوئیں کچھ ایسا نہیں ہوا عوام کے لیے جو سب سے بڑا اس وقت ہتھیار استعمال کیا جائے گا وہ بھوک خوراک کی قلت اور یہ ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے اس وقت ہو بہو جو اس وقت موڈل اپنایا جا رہا ہے یہ کولمبیا میں میکسیکو میں گویٹیمالا میں نکرہ گوہ میں یہاں پہ کامیابی سے عزمائی جا چکا ہے ہو بہو وہی میتھڈ دوبارہ آ رہا ہے جہاں عوام کو روزی روٹی کے چکر میں ڈال کے اور پیچھے سے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا تسلی سے کام کریں گے کوئی سیاستدان اس کو سنبھال نہیں سکے گا حالات اتنے خراب کر دی جائیں گے یہ خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کے پورٹ پہ اس وقت خوراک کے کنٹینر جو اس وقت خراب ہو رہے ہیں جس میں دالوں سے لے کر پیاز پیاز سے لے کے خراب نہیں تیل خراب نہیں تیل سے لے کے گاڑیاں سنتی جو ہیں پرزا جات بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے گوداموں پہ اس وقت پڑی سڑ رہی ہیں ان کو نہیں نکلنے دیا جا رہا اس میں سب سے بڑا کردار جو آپ کے ایکنومک ہٹمین ہیں اسحاق ڈار صاحب ان کو ہمیشہ بھیجا جاتا ہے وہ ایک منصوبے کے تحت لائے گئے ہیں کسی کی ہمت نہیں تھی حتیٰ کہ اداروں کی بھی ہمت نہیں تھی تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اب بنیادی طور پر پنجاب سے جو یہ اعتماد کا ووٹ ہوا اور اسیملیاں تحلیل ہوں گی اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت جو ہے اس وقت پی ڈی ایم خاص طور سے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی وہ تصادم کے موڈ میں ہیں دوسری چیز ایمکی ایم کو کٹھا کیا جا رہا ہے الطاف سین کی واپسی کی صدائیں گونج رہی ہیں تو آپ دو چیزیں ذہن میں رکھئے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ بہت بڑے بنیادی منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت دو ہزار پچیس تک پاکستان میں بلوچستان سندھ کراچی اور پنجاب کے جنوب علاقے ان میں بہت حد تک جو آپ یہ سمجھ لیں انارکی کریئٹ کی جائے گی سیاسی انتشار کریئٹ کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو امرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے جو معاشی اور سیاسی اور حکومتی بھی ہو سکتی ہے یا مارشل اللہ جو ہے وہ اوپنلی نہیں ڈیکلیئر کیا جائے گا لیکن آپ کو اس کی شکل بنیادی طور پہ آگے پیچھے نظر آئے گی بلاول صاحب کو وزیعظم جو بنانے کی تیاری ہو رہی ہے وہ اگر پاکستان کے وزیعظم نہ ہوئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کس کے وزیعظم ہوں گے یہ بہت بڑا اور خطرناک اور خوفناک منظوبہ ہے میرے موں میں خاک کہ کبھی وہ دن دیکھنا پڑے لیکن یہ میرا تجزیہ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی مختلف صوبوں میں صوبائی پارٹیوں کو کٹھا کیا جا رہا ہے جس طرح پی ایم ایل این صرف پنجاب پیپلز پارٹی سندھ ایم کیوم کو کراچی اور کسی حد تک حیدر آباد اور پھر اس کے بعد نواز شریف اور الطاف حسین اگر یہ واپس آتے ہیں تو سمجھ جائیے یہ اسی منصوبے کا حصہ ہے اور اس کے بعد آپ کو سیاسی اور معاشی طور پر کتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ جہاں پہ صوبے اور علاقے ان لوگوں کو مجبور کیا جائے گا صوبائیت کی حد تک کہ یہ انڈیپینڈنس کی طرف جائیں اخلی خودمختاری دی جائے وہ پہلا سٹیپ ہوگا تو اب سیاسی جو صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے سیاسی صورتحال کو اس تک کام کسی صورت میں نہیں دینے دیا جائے گا الیکشن نہیں کروائے جائیں گے یہ تو مطلب ایک سمجھیں کہ جس طرح وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمران خان پہ ریڈ لائن لگا دی ہے ہم نے الیکشن پہ بھی ریڈ لائن لگا دی ہے لیکن عمران خان نے ایک ریڈ لائن کو تو بڑی کامیابی سے مٹا دیا ہے اب الیکشن کی طرف دیکھئے کہ ہوتا ہے نہیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس جو اس وقت پیسے کی صورتحال ہے اور اگر الیکشن کی طرف جاتے بھی ہیں تو آپ کے سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کی جو اس وقت صورتحال ہے معاشی طور پہ پیسہ اور پھر سیاسی اور پھر داخلی اور پھر دہشتگردی کا بہت بڑا خطرہ ہے دہشتگردی کاروائیاں بھی ہوئیں یا کروانی پڑیں تو کروائی جائیں گے اور یہ میں آپ کو پھر ایک بر بتا رہا ہوں کہ یہ داخلی ایجنڈا نہیں ہے یہ بہت بڑا خارجی ایجنڈا ہے اب تک کے لیے یہی اطلاعات ضرور ان کو دیکھے گا کہ جکارتہ میتھرڈ اور شوق ڈاکٹرین کیا ہے اور پھر اپنی کومنٹس کا اظہار کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی امان میں رکھے پاکستان کو اپنی امان میں رکھے ہماری افواج کو اپنی امان میں رکھے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد اللہ حافظ